اسلام علیکم ایوٹیو فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ سب کے لیے یعنی کہ میل فیمل بچے بڑے ہر کوئی اس بھی ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بالوں کی پرابلم کس کو نہیں ہوتی بچوں سے بڑوں سے لے کے بچوں تک ہر کسی کو آج کل بالوں کی پرابلم ہے ہیر فال ڈیمیجڈ اور فریزی نیس گرمی ہے تو فریزی نیس تو بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے اور بھائی سٹیٹنر کے بقیر تو بلکل بھی گزارہ نہیں یہ مطلب کہ یوز کرنا ہی کرنا ہے تو آج ہم جو ریمیڈی لے کر آئے ہیں آپ کے پاس اس کے بعد آپ کو اسٹیٹنر کے بلکل ضرورت ہی نہیں پڑے گی مطلب کہ آپ کے بال دیر سٹیٹ ہو جائیں گے فرسٹ یوز میں ہی اس ریمیڈی میں ہم یوز کریں گے مین انگریڈینٹ جو ہے اس ریمیڈی کا وہ ہے اوکرا جی اوکرا جسے ہم کہتے ہیں بھنڈی وائٹامین اے سی اینڈ کے بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور لیزدار ہونے کی وجہ سی آپ کے بالوں کے لیے یہ آپ سکالپ کے لیے بہت زیادہ ہائیٹریٹنگ ہے چودہ سے پندرہ بھنڈیا لیں گے اور زیادہ کچھی بھی نہ ہو اور زیادہ پکی بھی نہ ہو اور ان کو اپنی مرضی کی شیپ میں کٹ کر لیں گے جب تک ہم بھنڈیوں کٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھنڈی میں جو ہے پٹیشن پایا جاتا ہے جس کی جو آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اور ریکور کرتا ہے آپ کے بالوں کو ڈیڈ سٹریٹ کر دیتا ہے بہت زیادہ سلکی اور سموتھ کر دیتا ہے اچھا جی اب یہاں پہ ہماری بھنڈیا کٹ گئی ہیں اس کو ہم ایک سوس پین میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں گے بھنڈی کو پانی میٹ کرنے کے بعد چولے پر رکھ دیں گے اور جب تک وہ بوائل ہو رہی ہیں ہم یہاں پہ الویڈا لیتے ہیں اور اس کو چھیل کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہمارا الویڈا بھی کٹ ہو گیا ہے پیسیز میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھنڈی کتنی بوائل ہو گئی ہے تو جب کنسسٹینسی ایسی کچھ ٹھیک فار میں ہو جائے تو ہم چولہ بند کر دیں گے تو اب جو ہے بھنڈی کو چولے ستار کے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑیں گے اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈر میں ڈال کی گرائنڈ کر دیں گے اچھا جو ہم نے ایلویڈا کے پیسیز کٹ کیے تھے وہ بھی ہم اسی مکسٹر میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بال میں نکال لیں گے اور 3-4 ٹیبل سپون اس میں میونیز ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر مکس نہ ہو آپ سے میونیز تو آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں میں نے بھی دوبارے سے گرائنڈ کرنا مجھے پڑا تھا کیونکہ میونیز مکس نہیں ہو رہی تھی موسیقی اس کے بعد آپ اس میں اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون آلمند آئل اور ون ٹیبل سپون آولیب آئل تو یہ دونوں آئل میرے پاس مکس ہوئے تھے تو میں وہ اٹھ کر رہی ہوں اس میں اچھا جی تو گرائنڈ ہونے کے بعد یہ کچھ اس فارم میں دکھے گا آپ اس کو ایک بول میں نکال لیں اور جتنا آپ نے یوز کرنا ہے اتنا آپ نکال لیں باقی کپ ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فریج میں فار ون ویگ یہ دیکھنے کچھ اس ٹائپ کی کنسیسٹنسی ہونی چاہیے جتنا مجھے یوز کرنا تو میں نے ایک بول میں نکال لیا اب میں اس کو آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی آپ نے اس کو ڈیاب ہیئرز میں اپلائے کرنا ہے یعنی کہ ہلکے ہلکے گیلے بالوں میں اور اچھی طرح جوٹ سے لے کے انڈ تک اپلائے کریں اچھی طرح اپلائے کرنے کے بعد آپ نے ایک بہت برش کرنا ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے اپنے بالوں میں اس کے بعد آپ واش کر لیں شیمپو سے کنڈیشنر کی زورت نہیں پڑے گی آپ کو موسیقی 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 اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کومنٹ بلو اور سبسکراب تو ہر چینل تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ